بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمارکس نے کہا کہ شیم آن سندھ حکومت پورا کراکی گن سے بھرا ہے گٹر اُبل رہے ہیں تھوڑی وارش ہو جائے تو شہر ڈوب جاتا ہے چیز جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ جس ویلڈنگ کو اٹھاؤ اس کا برا حال ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر افغانستان میں خواتین کی آزادی اور حقوق کے آدھی کو دہرایا کہا کہ افغانستان میں لڑکیوں کو سکوز جانے سے روکنا غیر سامد ہوگا افغانستان کی خواتین محفوظ ہیں انہیں اپنے حقوق کے لیے ایک دو برس لگ سکتے ہیں وقت کے ساتھ ہم پروسی ملک پیش افت کا جائز حلیلے سے رہیں گے شیرمن پیپر پارٹی کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو افغانستان کے حوالے سے کھل کر بات کہا کہ طالبان عالمی دنیا کی توقعات پر پورا اتریں جیسے ہی افغانستان میں صورتحال بہتر ہو قومی سمیلی میں چلاس ملائے جائے ملک بے شمار مسائل میں گرا ہے قومی اتفاق رائے ضروری ہے خارجہ پولیسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے دورہ نیزیلینڈ منسوخی کے پیشے بھارتی لابی کی سازش ناٹک کے ذریعے دورہ منسوخ کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود پوریشی کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کہا کہ دورہ منسوخ کرنے میں پڑوسی ملک ملوث ہو سکتا ہے وزیر خارجہ کا خطشہ بولے کسی پڑوسی ملک میں پاکستان کو ذکر پہنچانے کے لیے کوئی ناٹک نہ رچایا ہو بار بار تندیہ کے باوجود شہریوں نے کیا بھی تدابیر پر عمل کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج بھی کرونا سے بنے کئی شکار مطور شرابی ساڑھے چار تک پہنچ دی پاکستان میں کرونا سے آج سکنتالیس اپراد انتقار کر گئے مجھموئی حالاتوں کی تعداد بڑھ کر ستائیس ہزار تین سو سہتر ہو گئی دو ہزار تین سو تین تیس نائے کیسے سی سامنے آگئے بغیر ویکسین کی تصدیق کیے بغیر پیٹرول بیچنے والے پومپس کے خلاف ایکشن کوئٹہ میں انتظام یعنی کاربائی کرتے ہوئے متعدد پیٹرول پومپس سیل کر دیئے ندی عمل میں پیٹرول ڈیلر اسوسیئیشن نے کھولے پیٹرول پومپس بھی بند کر دیئے پیٹرول کی قلت کے باعث شہریوں کو شدید اُشتراتہ سامنے چیئرمن پیٹرولیم ڈیلر اسوسیئیشن کے رہن موقع شدید رندے عمل کہا انتظام یعنی کھول کاربائی کرے پیٹرول پومپس کو نشانہ نہ بنایا جائے دوسری جانب اتظام یعنی کا سکرارہ جواب کہا کہ پیٹرول پومپس کو ملابت کی شکایت پر سیل کیا گیا زہور میانا کے معاملے پر لڑکا قتل کر دیا گیا قاتل اپنا نشان ٹوٹی اینٹ وہیں پر چھوڑ گیا جس نے اسے پکڑوا دیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزم چونہ سارا تلہا کو ورگلا کر زیر تعمیر مکان میں لے گیا جہاں چھوڑی کے وار کر کے اسے قتل کر دیا گیا ملزم خود ہی مساجد میں لڑکے کی گھنے دری کے اعلانات بھی کرواتا اور دھونتا رہا پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا تاریمان کے درجمان سوہیل شاہین اقوام متحدہ کی سفید نامزد آلی ملیہ کے مطابق افغان مزیر خارجہ امیر خان مکسی کا اقوام متحدہ کی سیکیٹری جنر کو خط مداربہ کیا کہ افغان مزیر خارجہ کو جرنل اسمیل تکمیر کا موقع دیا جائے اقوام متحدہ میں افغانستان کی انسیس کی درخواست کمیٹی کو اتوار دیا گیا سرک شدر رجب طیب افغان کا ایک مرد پھر کشمیریوں کی حمایت کا اعلان اقوام متحدہ کی جنرل اسمیلی میں جہاں مسئلہ کشمیر اٹھایا وہیں فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھا دی کہا کہ کشمیر میں پچھتر برس سے ظلم جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی آزادی تک سرکی اونکے ساتھ ہے پاکستان کا امریکہ پر افغانستان سے تجارت سرمایہ کاری اور عوامی رابطوں پر زور وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی سے کانسل آف فورن ریلیشن میٹنگ میں سوالات وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ دہشت گردی کو روپنے کے لیے پاکستان میں ایک طویل جنگ لڑی ہے ترحد پر بار لگائی نوبرو ایلیا میں آپریشن بھی کیا امریکی صدر جو بائیڈن کا قوام متحدہ کی جنرل سمیلی سے خطاب بولے اسرائیلی تنازہ کا واحد غلق تک مختار اور جمہوری پلسکین کا قیام ہے لگے آن تو انہوں نے یہودی ریاست اسرائیل کی بھی تیمائیت کر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں مرشق کے وسطہ میں قیام ام کی کوشن سے دزدوردار نہیں ہی مونتا پاکستان آسٹریلیا سیریز ہوگی یا نہیں ہوگی آسٹریلین سرکٹ بورڈ کا بیان سامنے آ گیا کہا کہ دورہ پاکستان کے حوالے سے جائزہ لے رہے ہیں آسٹریلین سرکٹ ٹیم نے ٹیسٹ ون ڈے ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے اگلے برز فروری مارچ میں دورہ کرنا تھا جیمن پی سے بھی رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ نیوزیلینڈ نے دو ہزار بائٹس میں پھر پاکستان کا دورہ کرنا ہے اپنی شرائط سامنے رکھیں گے بیک اپ پلان تیار رکھیں گے نیوزیلینڈ ٹرکٹ ٹیم پاکستان سے بھاگی ہے انگلینڈ نے بہانہ کیا ہے سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں نیوزیلینڈ کو دی گئی دھمکی جوالی تھی اس کے تانے بانے بھارت سے جا ملتے ہیں کہا کہ موبائل سن بھی بھارت سے جا رکھی گئی حمزہ پیزی کے نام سے اٹاؤنٹ بنائے گیا وفاقی بزرہ پرواز چوٹی اور شیخشید کی پریس کانفر کہا کہ پاکستان کو پیپ جنگیشن گوھر کر سامنا ہے پاکستان کے سلاف طاقتور پھوکی ایزنسیاں اور بیاسسی کیل سیلہ جا رہا ہے مزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ہمیں تنہا کرنے کی کوچش کبھی کامیاب نہیں ہوگی ہم نے سارے ثبوت دنیا سے سامنے رکھ دیئے مزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کرپٹ مافیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو الیکٹرونک موٹنگ مشین کی بخالفت کر رہے ہیں ہمارے سامنے کرپٹ مافیا سے نبٹنے کا کالنج ہے مزیراعظم تا کالکردگی بہتر بنانے کے منصوبوں پر دس پت کی تقریب سے پڑا ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش وقت سے وقت سے جاری ہے بعض علاقوں میں بارشیں زحمت بن گئیں نشے بھی علاقے زیر آب آ گئیں فیڈرز ٹریپ بجلی کی فراہمی موت تل ہو گئی پنجاب کے مختلف شہروں سمیت کشمیر بالائی خیبر پختون خواہ بلوچستان اور سندھ کے بعض علاقوں میں بادل اور رم جھم کا سلسلہ جاری ہے ہیڈلینز آپ نے جانی بلٹن کعبہ قائدہ آگاز ہوگا پیس نیوز پر ایک کے بات تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا جیسے جیسے ہم اپنی علمی و عدبی اقدار سے دور ہوتے گئے ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا کیسے ملے گا ذہنی سکون واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب مسائل سماجی ہوں سیاسی ہوں یا معاشی آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں اپنے حصے کے چراؤ روشن کرتے ہیں شروع کرتے ہیں گفتگو سنسنی اور خبر دونوں میں فرق ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں ایوانوں میں آنا جانا آخر قومت کاروبار ہے کیا اور ہم کریں گے سوار ایوان سلطانی کے مقینوں سے صرف ڈسکشن ایڈ سیوان اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال سیاست کی لمحہ با لمحہ بدلتی بسار ہم ڈونڈیں گے ان سوالوں کا منتقی جواب دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک ویلکم بیک خبر شامل کریں گے پھالیا سے جہاں پھالیا میں خونی واقعہ عدالت پیشی پر آئے دو گروپوں کے درمیان فائرنگ سے دونوں فریقین کے پانچ افراد زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق ایک گروپ کا تعلق سرگودہ جبکہ دوسرے کا پھالیا کے گاؤں نشیر عوال سے ہے واقعہ میں زخمی ہونے والے افراد کو طبیعہ امداد کے لئے اسپتال منتقل کر دے گیا ٹی پیو ساجد حسین کھوکر پولیس اور الیٹ فورس کی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف احتجاج ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی امیر جماعت اسلامی نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کو ملک بھر میں مظاہرے کیا جائیں گے امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے عوام کے سروں پر پچاس ہزار عرب کے کرزے کا پہاڑ لادیا اشیاء خردنوش کی قیمتیں تین سو سے تین سو فیصد بڑھ گئیں ڈپٹی کمیشنر شیخ پورا محمد اسگر جوئیے کا بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ ان کا کہنا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ناکاسی آپ کو یقینی بنائیں گے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ڈپٹی کمیشنر نے کورٹ رنجید بھکی گجرانوالا روڈ رحمت کالونی کا جائزہ لیا انہوں نے نکاسی آپ کے انتظامات اور ڈسپوزل سٹیشنز کا معاینہ بھی کیا انگامی بنیادوں پر امدادی کاروائیوں زلح حکام نے عملے کی تعریف بھی کی افسران کا کہنا تھا وزیرعال عثمان بزار کی ہدایت پر شہریوں کے مسائل کا حل اور بنیادی سہولتوں کی فراہمی جاری رہے گی اس موقع پر سی ایو منصفل کارپوریشن احسن انائیت سندو بی ڈپٹی کمیشنر محمد ازگر جویا کے حمراہ موجود تھے مریف کے پولیس کی اہم کامیابی دو روز قبل اگواد چھ سالہ منیب کو چوپیس گھنٹوں کے اندر بازیاب کروالے گیا پولیس نے گرفتار ملزموں کو تفتیش کے لیے نام علوم مقام پر منتقل کر دیا شہریوں اور تاجر تنظیموں نے پولیس کو خیراجہ تحسین پیش کیا بچے کو لے جائیں ورنہ قتل کر دیں گے ڈی پیو شیخ خبورہ احسن سیف اللہ کی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکار مرید کے ایس سیٹی سیراس کھمن اور چھاپا مار ٹیموں نے بچے کی تلاش شروع کر دی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چوپیس گھنٹوں کے اندر بچے کو تلاش کر لیا اور بچے کو اہل خانہ کے حوالے کر دیا پولیس حکام نے پریس کانفرنس میں کہا شہریوں کے جانو مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اگوا چوری ڈکیتی کی وارداتیں روک تھام کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے ننے منیب کے اہل خانہ اور اہل علاقہ سمیں تاجر تنظیموں نے پولیس اہلکاروں اور افسران کو خراجے تحسین پیش کیا پاکستان کے گراؤنڈز میں ایک بار پھر کرکٹ کا ملہ سچے گا نیشنل ڈی ٹوئنٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کا 23 ستمبر سے باقائدہ آقاس ہوگا اوم سیٹی سینٹرل پنجاب کی قیادت بابا رازم نوردن کی شاداب خان دیفائی چیمپین خیبر پختون خواہ کی محمد رزوان جی ایسی سینٹ کی سرفراز احمد بلوچستان کی امام الحق اور ایٹی ایف سردن پنجاب کی قیادت صحیب مقصود کریں گے پندرہ رکنے قومی سکارڈ سمیں تین ہو ریزف کھلاڑی اس ٹورنمنٹ میں اپنی اپنی کرکٹ اسوسییشنز کی نمائندگی کریں گے ایونٹ کا پہلا مرحلہ راولپنڈی دوسرا لاہور میں کھیلا جائے گا 23 ستمبر سے راولپنڈی میں شروع ہونے والا پہلا مرحلہ تین اکتوبر تک جاری رہے گا جہاں 18 میچز کھیلے جائیں گے بابا رازم نے کہا کہ 25 فیصد نماز شائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی امید ہے شائی کینے کرکٹ پر جوش انداز میں سٹیڈیم کا رکھ کریں گے چھوٹے چھوٹے طبقوں میں تقسیم کر کے ختم کر دیا ہے یہ ہمارے دوست جس وقت جو کٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں پہ مجھے کہا کہ یہاں چار یا پانچ لوگ آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا یہ آپ نے صحبت کر دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ملدور تحریک جو ہے اس کے ساتھ ہیں اور آپ اپنے مطالبات کے حق میں جگو جگر کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ ہم نہ کسی کو گھانی جائیں گے نہ کسی کو برا کہیں گے آپ کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرانے کے لئے ہمیں جس کسی کے پاس بھی جانا پڑا جائیں گے لاہور ریلوے ہیڈکوارٹر میں ریل بچاؤ ریلی کے عادت سرپرست آلہ حاجی سعید علائی سیکیٹری منصور سفری نے کی غیر مطلقہ افراد کی بھاری تنخواہوں پر بھر دیا مزدور اہنماؤں نے تنقید کا شدید نشانہ بنایا اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ریلوے کی نجکاری کے پہلے بھی فیصلے ہوئے جو ناکام ہو گئے دوسرے جانب ریلوے ملازمین کئی برسوں سے پینشن کے لئے دھکے کھا رہے ہیں تعلیمی داروں اور ہسپتالوں کو فروخت کیا جا رہا ہے لاہور الہمرہ ہال میں محفیلے موسی کی ترنم ناز نے بھولے بسرے گیت گا کر شائکین کا دل جیت لیا نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے این این نیوز